تو ہر حربہ ناکام ہو گیا لاہور سے قومی اسمبلی کا حلقہ نے 133 اور یہاں پر الیکشن ملتوی کروانے کے لیے پنجاب حکومت کے جانب سے درخواست دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا کیا موقف آیا اس پر الیکشن کمیشن کا جی بالکل الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی جانب سے دین جانے والی درخواست جس میں کہا گیا تھا کہ انے 133 جو زمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں اس کو ملتوی کیا جائے جس پر آج الیکشن کمیشن کاہ میں جلاس ہوا تھا جس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انے 133 کا جو زمنی انتخاب ملتوی کرنے کی جو پنجاب حکومت کی درخواست تھی اس کو مسترد کیا جاتا اور انتخابات جو ہے وہ پانچ دسمبر کو جو تاریخ دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اس وقت پر ہو گئے جبکہ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اس حوالے سے بھی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ انتخابات کو ملتوی کروایا جا البتہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوگی مزید آگے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے تو اب پنجاب حکومت کا جو درخواست تھی الیکشن کمیشن کو اس کو مسترد کر دیا ہے جبکہ پنجاب حکومت نے یہ موقف اپنایا تھا کہ حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہے جس کے باعث انے 133 کے جو زمنی انتخاب ہے جو پرویز ملک مسلمی اگنون لاہور کے صدر تھے جن کے انتخابات پر نشست خالی ہوئی تھی اس انتخابات کو کچھ وقت کے لیے جو ہے موخر کیا جائے جس پر آج الیکشن کمیشن کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا تھا اور اس میں الیکشن کمیشن کے ممبران اور جو مطلقہ حکام تھے وہ موجود تھے اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب انہیں 133 کا جو انتخاب ہے وہ بروقت ہوگا جی پانچ دسمبر کو ہی انتخاب ہوگا بہت شکریہ عثمان اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے